متحدہ کالن مومن کے تین ہمدردوں کی نماز جنازہ ارنگی تاؤن اور لیاکت آباد میں ادا کی گئی ان کے رسدار محلے والوں ایمکی ایمکی رہنماؤں اور کارپنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ایمکی ایمکی چار ہمدردوں کو آہو اور سسکیوں کے ساتھ سپورٹ دفاق کر دیا گیا اسی حوالے سے دیکھتے ہیں محمد رافی حسین کی ریپورٹ بنارس پل پر فائرنگ کے نتیجے میں جانبہا کھونے والے باپ بیٹے وسیم اور حسین کی نماز جنازہ لیاکت آباد اور تقسین پاپوش دگر قبرستان جبکہ سمی کی نماز جنازہ اورنگی تاؤن اور تقسین مقاملی قبرستان میں کی گئی نماز جنازہ میں عوام کی بڑی طور سمیت عرقین رابطہ کمیٹی نے بھی شرکت کی اس موقع پر ہر آنکھ اشکبار اور فضاہ سوگوار تھی میڈیا سے گفتگو میں رکنے رابطہ کمیٹی وطیم آفتاب کا کہنا تھا کہ ملزمان کی عدم گرفتاری قابل تشویش ہے زبانی جمع خرچ کے بجائے اب عملی اقدامات کرنا ہوں گے ایمکیم کے لئے بھی یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے اس حکومت کا ساتھ دینا لہٰذا اگر حکومت سنسیر ہے اس صوبے سے اس مل سے تو اس کو وہ عملی اقدامات کرنے ہوں گے ورنہ پاکستان کے عوام اور محب وطن ساتھ کریں گے اس وقت ایمکیم کے ہمدردوں کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے موسیقی 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 کراچی میں گزشتہ روز بنارہ سکل پر فائرنگ سے جان بحق ہونے والے ایمکی ایم کے ہمدرد وسیم احمد اور ان کے بیٹے حسن وسیم کی نماز جنازہ لیاقت آباد میں ادا کر دی گئی ہے اسی پر بات کریں گے جیو نیوز کے نمائندے شویب برنی ہمارے ساتھ موجود ہیں شویب بتائیے گا مقتولین کی تدکین کہاں کی جائے گی جی ناجیہ گزشتہ روز بنارہ سکل پر رات کے جو فائرنگ کے واقعے میں گاڑی پر ہونے والی فائرنگ کے نتیجے میں وقین احمد اور ان کے صاحب زادے حسن وقین جہاں باق ہوئے تھے یہ متحدہ کے حمدرد بتائی گئے چاہے اور ان کی نماز جنازہ اس وقت لیاقت آباد کے نیند سنک پیدا کی گئی ہے جس میں متحدہ کومیومنٹ کے عوض دران کارکنان اور علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد میں شکست کی ہے اس کے بعد مئیت کو تدخیم کیلئے جو ہے یہاں سے پاپوش کے قبرستان لے جائے جائے گا جہاں پہ تدخیم کی جائے گی نماز جنازہ کے موقع پر متحدہ کومیومنٹ کے رابطہ کومیٹی کے عرقین اور طبائی وزیر بھی یہاں پر موجود ہیں جبکہ کارکنان کی بڑی تعداد ہے اس موقع پر سیکرورٹی کے خصوصی انتظامات کیا گئے ہیں پولس کی باری تعداد میں نفری کو یہاں تائنات کیا گیا ہے جبکہ لالو کے دس نمبر کے نازم آباد جانے والی ڈبل لوڈ کو جو ہے ٹریفک کی روانی کے لیے بند کیا گیا ہے نماز جنازہ کے پیش نظر ایمٹی ایم کے دو کارکنان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے اور اس موقع پر بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں یاسر سلیم ہمارے نمائندہ ہمارے ساتھ الکلائن پر ہیں اور ان سے ہم جانیں گے کہ کن کارکنان کی نماز جنازہ اس وقت ادا کی گئی ہے جی یاسر یاسر بتائے گا کہ اس وقت کن کارکنان کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہے جی اس وقت میں موجود ہیں لیاست آباد نمبر گلوکٹار میں جہاں پر ایمٹی ایم کے دو ہمدر وسیم احمد اور ان کے بیٹے حسن وسیم جو ہیں ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کر دی گئی ہے اس موقع پر جو ہے یہاں پر علاقے ان کے اہل مولا کی بڑی زیادہ جو تھی وہ شریک تھی اور ایمٹی ایم رکھنے رابطہ کمیلٹی واسع جلیل اور وسیم افتار جو تھے وہ بھی یہاں پر موجود تھے ایمٹی ایم کے رینما اور اس علاقے کے جو متخب ایمٹی ہیں شوید پسی کی وہ ابھی یہاں پر موجود تھے اور اس طرح علاقے میں جو ہے نماز جنازہ کرنے کے بعد جو ہے جو حمدات اور کارکنوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ نعرے بازی کرتی ہے حکومت کے خلاف اور اس کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی جو بھی لوگ یہاں پر قتل کیے گئے ہیں جو قاتل ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو قرار واقع صدد دی جائے جی بہت شکریہ آپ کے جیسے سلیم حمدت اسکار سے اگل کرتے لیاقت آباد نمبر چار میں ایمٹی ایم کے دو کارکنوں وسیم احمد اور ان کے صاحب زادے حسن کی لیاقت آباد نمبر چار میں نماز جنازہ ادار کی گئی ہے اس موقع پر آپ دے سکتے ہیں کہ اب ان دونوں کارکنوں کا ایجست خاقی قبستان کی جانب بلے جائے جارہا ہے بڑی تعداد میں ایمٹی ایم کے ہمدرد اور تارکن موجود ہیں اور اس موقع پر شدید نارے بازی بھی کی جا رہی ہے ان دہشت گردوں کے خلاف جنہوں نے ان تارکنوں کو قتل کیا اور حکومت کے خلاف بھی نارے بازی کی جا رہی ہے ایمٹی ایم رابطہ کمیٹی کے عرقین نے بھی اس نماز جنازہ میں شرکت کی ہے